الحمدللہ حمدللہ محترم سامینِ کرام جنابِ سیدِ عالم فخرِ بنی آدم حضرتِ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کارنامہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ اللہ کی پوجہ پاٹ کرنے والے درویش پیدا کیے یہ کام اس سے پہلے بھی راہ بلوگ کرتے تھے دنیا چھوڑ کر غاروں میں چلے جاتے جنگروں میں چلے جاتے اللہ کے رسول اس لیے نہیں آئے سب سے بڑا کام جو آپ نے کیا وہ یہ کیا کہ دنیا میں حکومتِ الٰہیہ قائم تھی ایک ایسی حکومت سے لوگوں کو روش ناس کرایا جس سے پہلے لوگ متعارف نہیں لوگ یہ جانتے تھے کہ جو حکومت لوگ کرتے ہیں وہ بادشاہ ہوتے ہیں ان کے محلات ہوتے ہیں ریشمی پرش بشے ہوتے ہیں پیرے دار ہوتے ہیں سونا چاندی جو ہے اس کے برطن میں کھانا کھاتے ہیں لاکھوں کروڑوں کا وہ خرچ ہر مہینہ میں کرتے ہیں ملک کا خدانہ ان کی ذاتی جاگیر ہوتی ہے رسول کریم علیہ السلام نے آ کر دنیا میں کیسا یہ کام کیا جس کی کوئی نظیر نہیں مل کہ بادشاہت کو ختم کیا خلافت کو قائم کیا اس کے بارے میں علام اقبار رحمت اللہ علیہ کے اشعار میں نے پڑھے کہ رسول اللہ کے نور سے عرب بھی چمک اٹھا مشرق کے لوگوں نے بھی اس کی پیردی کی تو وہاں بھی روشنی پھیل گئی دنیا نے یہ عجیب نظارہ دیکھا کہ کیسر روم کا سفیر آتا ہے اور وہ مدینہ مدورہ میں پوچھتا کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہے تو لوگوں نے کہا ہمارے ہاں تو بادشاہ کوئی نہیں ہوتا ہمارے امیر ہے انہوں نے کہا اس کا محل کوئی محل نہیں وہ کہاں ملے گا انہوں نے کہا بیت المال کے اونٹ چلانے گیا ہوا وہاں گئے تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ سرانے رکھے دوپیڑ کے تبتی ریت پر سوئے پڑے تھے پسینہ بہر آتا وہ سفیر کامپ نے لگا اس نے کہا یہ شخص ہے کوئی پیرے دار نہیں کوئی دربار نہیں ہمارے بادشاہ اس کا عنام سن کر کامپ نے حال یہ ہے کہ انترارار دخائر کے اور جب لوگ کہا امیر الممن آپ کسی غلام کو بیٹھ لیتے تھے تو فرمایا بوجھ میں نے حکومت کا اٹھایا اصاب میں دوں گا غلام کیوں یہ تندہ کرے یہ نقشہ اس کائنات میں لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بڑھ کر اللہ نے کوئی وجود نہیں پیدا کیا اور نہ ان کا نمونہ کوئی اور آئے گا رسول کریم علیہ السلام کا یہ حال کہ کوئی اپنے لئے امتیاد نہیں چاہا کوئی الگ مسلد نہیں تھی گبی نہیں تھی جہاں بیٹھے ہو عام نمازیوں مل کر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی شخص آتا ہے تو وہ حیران ہوتا پوچھتا ہے کہ تم میں اللہ کا رسول کون ہے بتلانا پڑتا ہے کہ یہ ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں عدب کے لئے حالان کے لئے کھڑا ہونا چاہیے تو حضور کے لئے کھڑا ہونا چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں اس کو بھی آپ نے پسند نہیں کیا کہ میرے آنے پر کوئی کھڑا نہ ایک شخص آیا کامپ نے لگا روب سے بد بھی تھا حضور نے فرمایا کیوں ڈر رہا ہے میں صاحب کا بچہ ہوں جس کو تازہ گوشت نہیں ملتا تھا وہ خوش کیا وہ گوشت سال پر کھا کر کھاتی تھی اللہ اکبر یہ نظارہ دنیا نے کبھی بیکھا تھا خلیفہ تلمسلمین جمعہ کی نماز کے لئے آئیں اور لیٹ ہو جائیں تو لوگ کے امیروں میں آپ نے ہمیں پریشان کیا فرمایا بھے اس کے سوا اگر کوئی کرتا ہوتا تو میں یہ دھونے کے لئے دے آتا اور وہ پہن کر آ جاتا یہی میرائے کے لباس ہے خوشک ہونے میں کچھ دیر لگ اس پر بھی آٹھ پیوند لگے ہوئے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کارنامہ جو کوئی نہیں کر کے خاص کچھ نمازیں پڑھنے والے پیدا کرنے والے کچھ ذکر گئی یہ آسان بات ہے جوگیوں نے بڑی بڑی ریاضت کی ہے راہبوں نے کی ہے مسلمانوں کی بات ان کے سامنے کچھ بھی نہیں مگر سب دیکھا رہا ہے حضور نے فرمایا آئے حکومت سنبھالو خزانیں تمہارے پاؤں کے نیچے ہو فوجیں کھڑی ہو تمہارے اشارے پر حرکت کرنے کے لیے مگر تم اپنے آپ کو سمجھو کہ میں بادشاہ نہیں ہوں کہ جو جی چاہوں میں تو نائب اللہ کا بھی نائب ہوں حکم بہاں سے آئے گا میں صرف نافذ کروں گا اور امت اصل میں حکومت کی مالک ہے میں تو اس کی طرف سے ایک نمائندہ خادم ہوں اس کا میں ان کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا یہ وہ کام تھا وہ عالی نظام تھا جو رسول کریم علیہ السلام نے دنیا کو دیا مگر ہماری بدبختی اور بدقسمتی ولیکن آن خلافت راہ گم کر کہ وہ خلافت اپنا راستہ بھول دی کہ اول مومن آرہ شاہی آمو دوسری پشت بھی نہیں پہلی پشت کوئی ان لوگوں نے پادشاہ سکھا پھر وہی مہر بن گئے رشمی فرش بش گئے سونے چاندی کے برطنوں میں کھانے شروع ہو گئے دربان کھڑے ہو گئے اپنے چیلے چاندوں کو بیت المال میں سے لاکھوں اور کرون دینے شروع کر رہی ہے بادے تدالیاں شروع ہو گئے یہ وہ قیامت تھی جس سے بڑی قیامت اسلام پر کوئی نہیں آئی یہ مرلہ مولدی کہتے ہیں کہ امام حسین کا تذکرہ کرو انہیں دین کی عرف بیکہ بھی پتا نہیں ہے امام حسین کو اگر میں دین میں سے نکال گئے اسلام کسی شاہ کا نام نہیں مجھے اگر اس دین پر فخر ہے اس لیے کہ جب یہ قیامت آ رہی تھی اور امت کی زبانیں گنگ کر دی گئی تھے ان کے ہاتھ مانگ دیئے گئے تھے تو سکتے رسول اللہ کا جو بارث تھا حضور کے کندوں پر سواری کرنے والا وہ میدان میں آیا کہ یہ جو ہو رہا یہ غلط ہے ٹھیک ہے ہوتا پھر بھی وہی راہ راستہ نہیں رکا جا سکتا حکومت اتنی زبردست تھی کہ اس نے اپنے پنجے اتنے گاڑے تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے بہتر ساتھی راستہ روک سکتے جبکہ وہ جانتے تھے کہ میرے والد جو پوری دنیا کے خریفہ تھے ان کو ان لوگوں نے اپنی چالاکیوں سے ویباست کر دیا میرے بھائی کو حکومت چھوڑنی بڑی آپ کون لوگ میری مجھ کے لیے آئیں گے کوئی نہیں آنے والا تھا نہ اس امید پر وہ نکلے تھے صرف جیسے کہتے ہیں اختلافی نوٹ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک جد بھی صحیح فیصلہ کر جائے ظلم کا فیصلہ اور وہ لکھ دے کہ یہ غلط ہو رہا تاریخ میں وہ زندہ ہو جاتا امر ہو جاتا لوگ بعد میں کہتے ہیں یار باقی سب بک گیا چھو وہ بکا نہیں تھا اسی لیے یہ بات جو ہے نا کہی گئی ہے گزرے ہیں اس جہان میں ایسے بھی کچھ شہید مقتول تابد رہا قاتل نہیں رہا وہ جو مارے گئے وہ زندہ ہو گئے ان کا نام زندہ اور زندہ رہے گا ٹھیک ہے جب اللہ کے مخالق موجود ہیں رسول اللہ کے دشمن موجود ہیں حسین کو برا کہنے والے رہے ہیں مگر حسین زندہ رہے گا یہ اپنی موت مرتے رہیں گے وہ زندہ ہے اس کے باپ نے دین کا ایک چپٹر مقامت کیا اگر علی نہ ہوتا دین ناک سے رہ جاتا یہ دین پڑھیں تو پسا چلے نا نکامیں کتاب البغات کہ مسلمان اگر باغی ہو جائیں حکومت صحیح ہو کیا صلوق ان سے کیا جائے نہ قرآن کوئی رہنمائی کرتا نہ رسول اللہ نے کوئی رہنمائی جائے یہ مسئلہ ہی نہیں پیش آیا کفار کے ساتھ مشرقین کے ساتھ دیں گے ان کے قیدیوں سے پرتاؤ ان کے مالک و مالک نہیں وہ سب ہیں مگر مسلمان ہی اگر بغاوت کرنے حکومت صحیح ہو کیا تھیا جائے اس میں آپ سارے لوگوں کا پڑھیں فقہ کی کتاب میں شریعت پڑھیں شریعت رفاہ جنان اور عمین کا نام نہیں ہے حکومت کرنے کا نام ہے کہ دنیا میں وہ نظام قائم کرو جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے اور اب بھی دنیا میں کیوں کی آمد برپا ہے ہزار ارائے سوچ رہے ہیں یہ تحریکیں جو اتنے کہتے ہیں خلافت برپا کریں میں ان کی اکروں کا ماتم کرتا ہوں اپسے خلافت کری ہیں اور تائید یدیتی کرتا ہوں جنہوں نے خلافت برباد کیا ان کا دفاع کرتا ہوں اکل کے بالکل اندے اور ان کا دماغ جو اکل سے بالکل خالی ہے کہ جنہوں نے اسلامی خلافت کو برباد کیا تم ان کی مضافت کر رہے ہیں نہ یہ جنتی دوستی کا سوال ہے نہ دانت کا سوال ہے دین کی بربادی کا سوال ہے کہ باپ نے کتار البغاد کا باپ جو ہے وہ رکم کیا مسلمان باغیوں سے کیا برطاو کیا گیا ان کے قیدیوں سے کیا سروق ہو ان کے مردوں کے ساتھ کیا سروق ہو ان کا جو مال ہے اس کو مالے قریبت بنایا جائے یا نہ بنایا جائے امام شافی امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ سب یہ کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتا تو یہ باپ جو تھا دین کا کبھی مقبل لاؤں تھا اب بھی شریعت کی کتاب میں اٹھائیں ان بیچاروں کیا توفیق یہ کہتے ہیں کسی مسئل میں درست دیتے رہے ہیں انہیں کیا توفیق کیے دین جائے حکومت کرنے کے لیے آیا اور حکومت کے بغیر اسلام کسی شائع کا نام نہیں میں صاف کہتا ہوں جب اقتدار اللہ کے بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا قرآن و سنو تلماریوں میں بند رہیں گی کون سی حقوق نافذ ہوں گی کہاں میں باقیدہ طریقے سے جہاد کریں گے کس طرح مالِ غنیمت تقسیم کریں گے جو شریع سزائیں کون جاری کریں گے قرآن سارا موتر رہے گا اگر حکومت اہلاللہ کے پاس نہیں ہے اس لیے یہاں حکومت کوئی دنیاوی دندہ نہیں ہے نہ یہ اقتدار کا لالت ہے یہ اللہ کی کتاب کی خدمت ہے کہ ابو بکر اور عمر جیسے بیٹھ جائیں گے دنیا میں عدل انصاف کر رہا ہو جائے گا اس لیے حکومت کے بغیر اسلام کسی شہ کا نام نہیں یہ آپ یاد رکھیں اپنے ذہنوں میں صاف کریں پھر پکا چلا گیا علی کا اور حسین کا کہ وہ نہ ہوتا مسلمان باغیوں کا وصلہ نہ حل ہوتا ہوا قدوہ تنفیح حاضر باپ امام خب کہتے ہیں کہ اس بارے میں صرف علی پیشوہ امد کا اس کے فرامین ہے جنگ جمل السفین کے جس سے پورا دین بنا کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں جو مسلمان باغیوں کے بارے میں قوانی سب علی سے محفوظ رضی اللہ تعالیٰ نو اسے مقمل کیا اور حسین نہ ہوتا تو مسلمانوں کو یہ پتہ نہ کھلتا کہ اگر حکومت بگڑتا ہے مسلمان تو اس کا کیا حالات کیا اور اس حسین کو نہ سمجھنے کا یہ نتیجہ ہے کہ اب سے یہ امد یہ کر رہے ہیں جو آ جاتا ہے کسی طریقہ سے آ جائے ہیں تلوار کے زور سے آ جائے ہیں رات کو شب خون مارا کر آ جائے ہیں بے ایمانوں حتیٰ کہ ان لوگوں نے اس ملوکیر کی نتیجے میں آپ دیکھیں پورا دین بدل دیا داہل انہی عالموں نے کتاب میں دفتر بڑے ہوئے کہ مسلمان اگر حکمران بند ہے وہ شراب دی ہو زانی ہو کش ہو جب تک وہ اعلان نہ کرے کہ میں کافر ہوں اس وقت تک سر تسلیم خم کرتی چو پر آمان یہ بغیرد بنا دیا امد کو انہوں نے دفتر لکھ دینا اور یہ سارا نتیجہ ہے ملوکیر دارم بادشاہ آگئے تلوار کی نوک سے انہوں نے کہا لکھو کہ بادشاہ فاسق فادر بھی ہو تو اس کے خلاف نہیں اٹھ سکتے یہ وہ غلط فیصلات تھا جس کو حسین رضی انہیز رات کہ تم حکومت اگر نہیں بھی بدل سکتے اس کو صحیح حکومت نہ مانو خلیفہ بالحق نہ مانو یہ کہو کہ بالفعل ہے سنبھالا ہوا ہے اس نے تک ٹھیک بیٹھا رہا مگر یہ مسلمانوں کا صحیح خلیفہ اور امام نہیں ہے غاصب ہے دالم ہے اور مسلمانوں کو جب تاک نصیب ہو اس کے ہاتھ سے وہ طاقت چھین لے یہ بات ذرا پھر میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ حسین سے دنیا کو کیا میرا کیا دین مقمل ہوا یہ کہتے ہیں دین زندہ ہوتا کر یہ کونسا دین بھئی نماز روزہ سکھوں نے نہیں روکا انگریزوں نے روکا اگر یہی دین ہے تو یہ آپ کا رہے گا بے شک کمیونسٹاد ہیں اور اگر دین وہ ہے جو محمد الرسولہ سر سمزن دے کر آئے تو وہ مر گیا تھا بلکل مار لیا تھا اور اس کو کسی اور نے نہیں مارا میں علانیہ کہتا اور حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں اور اس پر ساری امت کا اتفاہ کر رہی ہے حضرت حسین رضی کے اس اخترافی فیصلے کی برکت ہے کہ کوئی امام کا لا راج تکہلے سنت علیہ حدیث میں سے حضرت محبیہ رضیوں کو خلیفہ راشد نہیں کہہ سکتا ایک بھی نہیں پیدا ہوا عالم ذکہ ہے کہ وہ صحیح خلیفہ تھے مسلمانوں کے حکومت کر رہا ہے حالانکہ رسول اللہ کے وہ بیعہ سالے بھی ہیں سب کچھ ہے مگر ان کی حکومت کو سب نے لکھ لیا کہ یہ غیر اسلامی حکومت ہے مسلمانوں کی حکومت ضرور ہے اسلامی حکومت نہیں ہے جو لوگ بعد یزید سے شروع کرتے ہیں کبھی حسین سامنگے نہیں آسکتا امیر معاویہ سے چلوں کہ اس شخص نے سب سے پہلے اسلام نے بغاوت کا آغاز کیا اول من بغاوت فلسلام معاویہ یزید جیسا بھی نہیں تھا حضرت چلی رہتے ہیں خلیفہ تھا صاحبہ نے مہاجر انصار نے چلاتا سب سے پہلے اس شخص نے بغاوت کا اعران کیا اور بہانہ عملہ لیا حضرت عثمان رضیوں کے خون کا بلکل غلط بات علی جانبود پر ایک بھی کساس نہ لیتا کیا ہوتا فاسقی ہوتا اس نے خود بھی حضرت عثمان کو مارا ہوتا ایک بدکار ہوتا کافر ہو گیا تھا کیوں بہت نہیں کیا اس کی یزید کے لیے یہی منگرتر بیتے کہ جو بند ہے اس کو قبول کر آئی نہیں بن گیا تھا ایک صوبے کا گورنر نے اس کو تسلیم نہیں کیا سب سے پہلا باغی اسلام میں جو اللہ نے لکھا باغیا جس نے عرانیہ حضرت علی کی اکمہ کو چیلنگ کیا نہیں مانا بلسیدی سی بات اگر علی خلیفہ آیا تو اس کی بیعت کرو عدالت میں آپ مقدمہ ہوگا لوگ دیکھ لیں گا یہ انصاف کرتا ہے اور اگر وہ خلیفہ ہی نہیں تو اس سے مطالبہ کیوں کرتے ہو کہ کساس رو اس کو کیا حق ہے پر وہ خامخہ کے ساتھ لیتا رہا ہے جو حکملانی تھی اگر حکملانی ہے تو بیعت کرو پہلے اگر تمہاری جردن نے اس کی بیعت نہیں تم کفر کی مات مرتے ہو خلیفہ برحق کھل ام کھلا اس شخص نے مہاجنی انصار کے امان کو چیلنگ کیا اور اس کے بعد مکاری سے مہاران ابو القرام عزاد رمترالہ آپ تازہ کتاب لکھیے شفیق پسروری صاحب نے سارا کچھ نکل کیا مگر یہ فکرات ہوتا کہ معاویہ کے سالس نے خدا اور فرید سے کام دیا یہ چھوڑ دیا تازہ چھپی یعنی چھپاتے دارہ دین علانیہ دھوکہ کیا حضرت عمر بن حسن ابو موسیٰ علیہ رسول سے بات کوئی تحقی اور مجلس میں آکر اعلان کر دیا کہ علی کے سالس نے علی کو معذول کر دیا میں معاویہ کو خلیفہ بناتا نہ اس نے کبھی اپنے آپ کو خلیفہ بنات کے طور پر پیش کیا نہ کوئی بیعت ہوئی نہ کسی نے اس کو پسند کیا اس بیس سالہ دور میں کیا ہوا تاریخ کو آگ لکھا ہو حدیث کی طرف آہو اور جا کر پوچھو مولانا صریح صاحب سے کہ آپ تازہ کتاب میں لکھا گی نہیں پھرا کی رائے میں کہ بنو مئیہ کے دور میں زکاة میں بیعتدالیاں شروع ہوگی مگر اس میں بھی اخفاظ کس سے کام دیا چھپا لیا وہ کس کے دور میں شروع ہوئی زکاة میں کرپشن کس نے شروع کی تھی اٹھا وہ اب سلن کو برا بہت کی اور ہمیر معاقیہ کے دور میں اور فتوہ کنوں نے دیا تھا یہ کہہ دیا کہ بنو مئیہ کے دور میں بیعتدالیاں شروع ہوئی تھی زکاة میں مگر ذکر نہیں کیا کون فتح اس نے شروع کی اور ناموں سے پتا چل جدا فتوہ کن نہیں دیا حضرت صاحب بن ویوکات سے لوگوں نے پوچھا ابو حریرہ رضیوں سے پوچھا کہ زکاة دے اس کو جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلطان چاہ کر رہا اپنی خوشمو اور کپڑوں پر چلے چانٹے خوشام بھی ان کو زکاة بان رہا زکاة کا برا کر دی انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تھا کہ ظالم حاکموں کو دے دو تم بڑی ہو جاؤ گے گناہ ان کو اب باتیں ساری ان کو پتا چھپاتے ہیں امیر معاویہ نے دین کا سرچانات کر دی یہ صاحب بات ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ تیس سال خلافت ہے اس کے بعد ملک عزوز ہے یہ رسول اللہ نے فر ظالم بات چاہتا ہے تم کون اوکالت کرنے والے رفعہ دین اور آرمین کے لیے حدیثیں اٹھاتے ہو یہ فتم کی حدیثیں اٹھاؤ اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری امت کی حلاقت قریش کے چھوکروں کے ہاتھ سے ہوگی صحیح بخاری کون ہے اس میں سے اول رحم یزید بن مابیہ کوئی شرح بخاری شیر کے اٹھاؤ پہلا یزید بن مابیہ اس لیے ظالموت تم اللہ کے دین سے چٹھا کرتے ہو نماز روزوں کی باتوں کے لیے صحیح سنت کا پتا کرو اس سنت اصلا میں مارم کو روزے بدلی گئی ہے نماز روزے چھوٹ جاتے ہیں کوئی بات نہیں اگوارو میں یبدل سنت کی رجل میں بنی ہوئیہ رسول کریم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو مئیہ کا ایک آدمی ہوگا جاؤ پوچھو اللہ مارمانی صاحب سے چوتھی جرد سلسلہ تحضی کو کون ہے امیر مابیہ اور کیا سنت تبدیل کی ہے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کیا رہ گئے مسلمان نمازیں ہوتی نہیں حج عمرے بھی ہوتے رہے اور میں یہ اصحاف کروں گا کہ جو لوگ اثر دین کو چھوڑ جاتے ہیں اور اسلامی نظام کو برباد کرتے ہیں وہ انہیں عیشی کام بہت کرتے ہیں عید ملاد و نبی ٹیلی پر منائیں گے عمروں کے لیے وہ قصر پوری کرتے ہیں کہ لوگوں کو بے وقوب بنائیں کہ دیکھو یہ کتنے دیردار ہیں مگر جب اسلامی نظام کی بات آئے گی لوگوں کو جیلوں میں بند کریں گی مسجدوں میں پابندیاں لگائیں کوئی حق نہ بیان کریں یہی امیر معاویہ نے نظام شروع کیا بلکل ایسا باطل نظام جس میں حج تک کو روک لیا اللہ کے رسول نے بڑی مشکل سے کفر کے دستور کو ختم کیا تھا کہ لوگوں حج کے مہینوں میں تم تمتو کر سکتے ہیں عمرہ بھی کر سکتے ہیں بڑی مشکل سے صحابہ بھی نہیں قائر ہوتے تھے کہ یہ کون سا حج ہے پہلی عادت تھی ہوں کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کو حضور نے بڑی میند سے یہ قائم کی آرکا جو نہیں کریں گے عمرہ مجرم مگر دیکھ لو اٹھا لو پھر مدی شریف اور بخاری شریف حضرت عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی کہا کہ بہتر ہے کہ تم تمتو نہ کیا کرو افراد کرو وہ بہتر کی بات حرام نہیں کیا مگر جس نے سب سے پہلے حرام کیا اور مارنا شروع کون تھا مارنا شروع کیا تو میرے کہاں دفاع کرتے ہو اللہ انہیں جنت دے ہمیں اس سے کوئی نہیں تکلیف مگر ان لوگوں نے حضور کی میند کا برباد کرتے تخت بیس گئے سونے چاندی کے برطن عبو دعو شریف میں دیکھ لو حضرت مقدام نے ربی مادی کرم نے کہا معاویہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں حضور نے مردوں کے لیے ریشم حرام نہیں کیا سونے چاندی کے برطنوں میں کھانا حرام نہیں کیا درندوں کے جو کھالے ان کو بچا کر فرش بنانا اور ان پر بیٹھنا متقبر ہو حرام مانو اس نے کہا بلہ کی قسم اٹھا کر کہ یہ سارے کام تیرے گھر میں ہو رہے ہیں کوئی جواب نہیں آئے اس کو کہتے ہوں کہ اس کا دفاع کرو اور خاموش رو اور جو چوبہ سو سال سو اسلام کو مردہ کر دیا کہ مسجدوں میں بند کر دیا کہ دیتے رو درست مگر حکومت اس بارے میں جو آئے سیکلر ہم دو جی چاہیں گے کریں گے ہماری مہربانی ہوگی کوئی دین کا کام مانے ورنہ کوئی نہ کہے گیلوں میں بند کر دیں گے اور اس طرح وہ ظلمِ عظیم کیا کہ جو زبانیں رسول اللہ کے سامنے کھول جاتی تھی عام آدمی تو کچھا حضور سے پوچھ لیتے تھے کہ وہی ہے یہ آپ اپنی رائے دے رہے ہیں اور حضور نے اتنی تربیت کی صحبہ کی کہ جب بریرہ کو بھی بتا دیا رضی اللہ تعالیٰ نہ کہ میں یہ حکم نہیں دے رہا نہ یہ دینی کو مثلا میری رائے مگر اس نے کہا جہاں آگ کی شریعت اجاز دیتی ہے کہ میں پہلے خانوں سے نکاح رکھوں یہ آزادونے کے بعد توڑوں میں نہیں رکھنا چاہتی ہے حضور نے افرادہ ٹھیک کسی نے اس کو برانی کہا اتنی آزادی مگر یہاں یہ حال ہو گیا کہ ورید ابن عبدالملک اگر خطوہ دے رہا ہے جمعہ کا وکر چلاک نہ اثر بھی جا رہی ہے تو ایک تعبی نے اٹھ کر کہا کہ اللہ کے بندے رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں اتری کیوں وقت نمازوں کے تم برباد کر رہے تو اس تعبی کو کیا جواب ملا اس حابہ میں دیکھیں ہیں بلے در یہ وہ جرم کی حکومت ہے جو معابیہ رضی نے مصالف کی ہم اس جرم کو معاف نہیں کر سکے اسی کی بہت سے ہم پوری دنیا میں ذریل اور رسواہ ہیں کہ مسلمان ملکوں میں آزادی نہیں آئی جرم میں فرانس کا جو انقلاب تھا مگنا کا وہاں لوگ پھر بھی جانے چھڑا گئے بعد سے انہوں نے ختم کر دیئے اپنے حکمرانوں کے خراب بور سکھ ہم نہیں بور سکھ جہاں ترواہ آ رہا ہے کہ بولو اور بے شمار لوگ مارے گئے لاکہ نیک بندے جنہوں نے حق کا زبانے حکوم کر یہ جبر وشتداد کی ہوئی تو تمتو روکا نمازوں کا آپ صحیح بخاری میں دیکھ لیں کہ نمازیں ان کے حد دور میں کیا ہوگی حضرت ایانہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ولید کے زمانہ روتے تھے کہ لوگوں نماز بھی ضائع ہوگی یہ صحیح بخاری میں اٹھا کر تذیر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا لوگوں نے کہا کیوں فرمایہ یہ نماز کا وقت ہے زورت مصر کے وقت پڑھتے ہیں رسل اس وقت پڑھتے ہیں جب سورج وروب ہونے لگتا تو کئی صحابہ رتابین کا فرشراہ میں بنیاد رسارہ علماء لکھتے ہیں بیچارے جمعہ پڑھاتے اور دیکھتے ہیں وقت تو چلا گیا پھر بیٹھے بیٹھے اشاروں سے ہی نماز پڑھ لیتے اٹھ کر پڑھ ہی نہیں سکتے لوگ کہتے ہیں اٹھ کر پڑھو کہنا گردن کٹوانی اور خدا کے بندو اس کے لئے کسی تاریخ کی ضرورت نہیں تم تاریخ کی طرف بھاگتے ہو جب یزید کو نیک بنانا ہوتا کہ وہ رویاتا اس دھوٹی تاریخ کی طرف تم بھاگتے اور پڑھا لیتے ہو حدیث کی کتابوں میں آر دیکھ لو زمین کے نمازوں کا کیا بنا نماز عید اس کا خطبہ کیوں پہلے کیا میرے مابجہ نے اور کیوں پوری سلطنت نے حکم دے دیا یہاں چھوٹی سی بیزت کو نکالتا ہے انہوں کہتے ہیں بیزت ہی جانمی ہے یہ بیچارے تو بیتنے نیک نیچی سے نکالتے ہیں دروش شریف پڑھتے ہیں جو بھی خلطی سمجھ لو مگر بعد نیچی سے کہ عید کے خطبہ میں یہ لوگ حضرت علیہ الرم کو محبت رکھنے والوں پر لانت کرتے ہیں جا علم حلہ ابن حضم کی اٹھاؤ اور فضل باری اٹھا لانت کہ علیہ الرم سے پہلے رکھنے پر لانت کرنا وہ مر چکا بچھرا یہاں ہمیں حدیثیں سناتے ہیں مرنے والے کو بڑھانا ہوگی یہ محابیہ کنی یہاں بھئی مگیرہ بن شعبہ کیا لانت کرتا تھا جب حضرت صحیح بن زہد نے کہا حیاء کر علیہ مر چکا تم ابھی ممبروں پر اس کو لانت کرے یہ حدیثوں میں ہیں میں نے حدیثوں سے نکال کر دکھانا کہ یا یہ دفتر دریا برد کرو یا خدا کا خواف کرو حسین کی میند کو ضائع نہ کرو اس نے اسلام کو بچا لیا کہ یہ کام سارا غلطہ ہوتا رہا اور اسی کی برکتہ ہے کہ ادنا سے ادنا مسلمان بھی ان بدماشوں کے زمانے میں چپ رہے گا کر نہیں سکتا کچھ مگر اس سے پوچھو کہ حبوب کر عمر کی خلافتہ نے حدیثوں کی ایک ہی جاسی وہ کیا کہا نہیں 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 یہ کوئی حکومت اسلامی نہیں ہے یہ سارا ظلمت جات یہ حسین رضیان کے اسے پھیل کی برکت ہے ورنہ مور لگتی جا رہی تھی کہ جو ہو رہا ٹھیک ہو رہا امام نے بیس سال صبر کیا کوئی نوپر لیٹے رہے جو یزید سے شروع کرتے ہیں کہ اس کو امیر محاویہ نے نامدد کر لیا اس لیے ناراض ہوئے بلکل جھوٹے بات پر پردہ ڈالنے کے لیے مرلاؤں نے شروع کیا کہتے ہیں یزید میں کیا ہے تو میں کہتا ہوں ہزار درجے کا فرشتہ ہوتا تب بھی دانتی تھا کہ حکومت پر آیا مسلمانوں کے مشورے کی بگئے اور اس کے باپ نے جس طرح بیعت لی اس کے حوارے دوں گا کس طرح تلواریں لٹکتی کی لوگوں بھی سالت بخاری شریف سے نکال کر دوں خدا کے بندوں حسین رضیان کی بقدری کرتے اگر نہ ہوتا مسلمانوں کا چیرہ سیاح ہو جاتا کہ جب دین بلباد ہو رہا سارے چوپرہ یا رسول اللہ کا بچہ بھی چوپرہ گونی چوپرہ اس نے صاف اعلان کیا کہ سب باطل یہ حکومت غیر سلامی ہے جو ہو رہا دین کے خلاف ہو رہا نمازیں دکھاؤں گا تو عید کا خطوہ پہلے کر کہ لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں علی پرلانہ سے نہیں سنتے سنوانی ہیں نماز تو پڑھ کر جائیں گے جمعہ کے خطوے میں ابن حضم رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ کئی تابعی آپ اس میں باتیں کرتے تھے وہ کہتا ہے ایک طرف تو حکم ہے کہ کوئی غلط کام کر رہا اس کو بھی نہ ٹوکو چوپرہ جو میں میکہ بولتے تھے اس نے فرمایا یہ خطوہ کہ یہ لوگ علی اور حضرت ابن زبیر کو لانت کرتے تھے اور رنج میں آ کر یہ کہتے ہیں لانت نہ کرو دعا ابن حضم سے پوچھو ان سے بڑے محدث ہو تم اور خاندان ابن امیہ سے اس نے خود کہا کہ لانا لائنا جو علی اور ابن زبیر کو لانت کرتے تھے اللہ ان پر لانت کرتے کرنی چاہیے ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ علی اور ابن زبیر جیسے صحابہ پر لانت کرتے یہ بات رسم انہوں نے شروع کی اور نمبروں پر ہوتی رہی جس غریب نے انکار کیا صحابہ رابیہ حضر ابن عدی جیسے صحابی راہب و صحابہ رسول اللہ حضور کے صحابہ نے درویش کیا مارا کیا کیا امیرِ معاقی نے اس کے سامنے پیشتیا اس نے کہا کم میں تیری بیت سے منعرف ہوا میں اور میرے ساتھیوں سید پر کہا ہے میں جو حسن نے کیا اس نے کہا نہیں بچنا ہے تو علی پر لانت کر انہوں نے کہا یہ کفن بچے گئے اور کبریں کھوزی دکھا کر تم چاٹے ہو کہ جیسے ساری عمر محبت کی ہے اس پر لانت کر رہے دعو قدر کر دو اور اپنے ساتھیوں سے کہہ اللہ میرا یہ کپڑے نہ اتارنا اگر نہ ہوتا اس کا باپ نہ ہوتا میں ساتھ کہتا ہوں ابو طالب اسلام لایا یا نہیں لایا کوئی مسلمان کا بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو طالب کا سارا اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی پنصیب نہ ہوتا پتہ نہیں دین کا کیا حال ہوتا خودہ ابو اللہ بن مسعود فرماتے ہیں سات آدمیوں نے اعلان کیا تھا ابن اسلام کا ابن ماجہ میں رسول اللہ کو بچا لیا اللہ نے آپ پہ چچا کے دلئے کوئی ابو طالب کی زندگی میں انگری نہیں کر سکا دو تکلیفیں دیں آپ کو اس کے بعد دیں اور علی اگر نہ ہوتا تھا آپ دیکھتی ہیں آپ کے بستر پر لیتا جنگِ بدر میں جتنے مارے ہیں پھرشتے نکالوں کس نے مارے ہو اور یہی بغتہ آباد میں لی اور اس کی اولاد دکھ کیا تھا ان کے بچے مسلمان ہو گئے جن کے والد دادے قتل کیے تھے وہ اسلام لیا ہے مگر دلوں میں وہی عرب مالا رنج تھا کہ علی نے اور اس نے ہمارے بڑے مارے ہیں وہ اس سے کچھ بدلہ لیا کچھ اس کی اولاد سے لیا اس کے لیے وقت نہیں بس اشارہ میں نے کر دیا تو دین جس کو تم دین سمجھا نماز روزہ حج کا وہ بھی نہیں دینے دیا باقی تو جو سعادل و انصاف اور حق کہنے کی بات تو تو بالکل ختم کر دیا طریق سلسلہ میں ایک حوالہ تو میں آج اس ملک کی بہت بلی شخصیت تھے جن کو علم نہیں وہ جو جی چاہے کہتے ہیں نا حضرت پیر ملعی شاہ رحمت اللہ عالم بھی تھے اور پیر بھی تھے اور لوگوں کو پتہ ہے کہ جب غلام احمد قادیانی کے ساتھ مقابلہ درپیش آیا اور یہ پیہ ہوا کہ شاہی مسئلہ ہار میں مقابلہ ہوگا اس وقت اہل حدیث نے شیعہ نے بریلویوں نے جبت سب نے پیر صاحب کو مختار نامہ لے کر دیا کہ ہماری طرف سے مسلمانوں کی یہ نمائن یہ ہار گئے ہم سب آر گئے جیت گئے تو سب دیکھ گئے اور کتاب میں پڑھیں تو پتہ لگتا کہ پیروں کی طرح کہ نہیں چھے عالم تھے ہر علم کے عالم تھے تو ان سے بھی ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ رسول کریم علیہ السلام کے بعد جو کچھ ہے اس کے بارے آپ درہ سمجھیں کتنی دارائی کی بات ہے جب مر جاتا ہے آدمی اسی طرح کہ نہیں رہتا سر سے پاؤں تا وہی نظر آ رو ایک چیز اندر سے رکل جاتی ہے جس کو روح کرتی پیر صاحب نے کہا حکومت اسلامی ہے جو ہے اس کی بھی ایک صورت ہے ایک تو ہے بہت ایک اس میں معنی ہے روح پہلے چار خلیفے میں اس وقت صورت بھی ہے کہ ملک بھی آیا خزانے بھی آیا لشکر بھی آیا فتوحات بھی ہو رہی اور معنی بھی ہے کہ وہ خلیفے جو اسلامی حکومت کی جانا اپنے کو بادشاہ نہیں سمجھتے اللہ کا نائب سمجھتے ہیں امت کے غلام سمجھتے ہیں خادم سمجھتے ہیں خزانے میں سے ایک پائی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے بعد میں کیا ہوا فرماتے ہیں پس جان میں باشن صورت خلافت یعنی ریاست عامہ و مانہ ورہ یعنی قرب نفوس انبیاء مثل خلافہ اربار مرزوان جو خلیفہ راشد ہوتا ہے جس میں شکر بھی ہوتی ہے مرک تو اسی طرح ہوتا ہے جس طرح دنیا کے دوسرے بادشاہوں کا خزانے ہوتے ہیں فوجہ ہوتی ہیں فرق کیا ہوتا ہے روح کا اس کے اندر روح کیا ہوتا ہے وہ انبیاء کے قریب ہوتا ہے جو نبی کام کرتے ہیں وہ کرتا وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا دیسے پہلے چار خلیفے فرقین قدر حصد کے در اہد خلافہ سلاثہ نفاظ سر و اعتماع مسلمین فرق اتنا ہوا کہ پہلے تین خلیفے جو تھے ان کے زمانوں میں خلیفہ کا کنٹرول اور مسلمانوں کا اتفاق پوری طرح رہا و در اہد مرتضی مانا کامل یعنی پربا نفوس انبیاء بود جب حضرت علیہ مرتضی کا دور آیا کتے بھونگتے ہیں علی کے مانا میں کچھ نہیں ہوا وہ مولانا بولکرام آزاد رحمتہ جس کو یہ لوگ امام الحندر کہتے ہیں وہ تھا مجھے دکھ ہے کری کہ حقیقت لوگوں نے نہیں پہچھا نہیں اللہ نے اگر موقع دیا تو میں ان کی صیرت پوری کتاب لکھوں گا کہ ظالموں اس کو نہیں سمدے جو رسول اللہ کے ساتھ ایسے ساتھ ایسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حارم اس کو پہلے امام کر رہے ہیں مگر وقت نہیں ملا دوسرے کاموں میں لگ تو حضرت علیہ کے ذمانے فرماتے ہیں جو مانا تھا نا روح کہ انبیاء کے طریقے کے غریبوز و تھیق سا و صورت ناکس مگر کنٹرول کمزور ہو گیا یعنی ریاست اہمہ و اجتماع مسلمین مثل زمانہ خلافہ سلاسہ نابود پہلے تین خلیفوں کی طرح اتفاق نہیں رہا اور وہ اتفاق نہیں رہنے دیا معاویہ نے بغاوت کر دی حضرت علیہ حضرت علیہ حضرت علیہ حضرت علیہ نکل کر رہے ہوئے حضرت خارجی لوگوں کا اپنا قصور تھا علی کا کوئی قصور نہیں تھا انتظام نہیں چلنے دیا بعض صورت باقی و معنی بروجہ عطام مفقود رحمت فرمایا اللہ تعالیٰ گھوڑوی رحمت اللہ علیہ پر فرماتے ہیں اس کے بعد شکل رہ گئی شکل وہی تھی ملک فتح ہو رہے ہیں لشکر جا رہے ہیں ادانے ہو رہی ہیں خزانے معنی بروجہ عطام مفقود مگر وہ کام جو تھا اندر روح آ رہا کہ نبی کے طریقے پہر بھی گم چنانچہ در زمانہ امیرِ معاویہ و در حدیث حدیث حدنا رہ دخن ہم ایمانہ دار حدیث کا وردیہ بخاری شریف میں ہے حضور سے لوگوں نے پوچھا مسلمانوں میں قتل و غارت باز میں کیا ہوگا فرمایا حدنا طرح دخن صلح ہو جائے گی حسن چھوڑ دے گا مگر ہوگی دخن وہی منافق ترقینیں رہیں گے صلح باطن میں نہیں ہوگی ہوا بھی کوئی حسن کو زہر دے دیا اور دین کی مٹی پلیر تھی باز تدریجن تدریجن خلافت جابرہ یا دعوت برابعاب جہنم کما دعف الحدیث ہر شاہ کے ساتھ حوالہ فرماتے ہیں پھر تو خلافت بلکل بدلتی بدلتی جو آیا آگے انٹے رکھتا گیا جابر حکومت بلکل جس کو حضور نے کہا تھا جہنم کے دروازوں پر دعوت دینے والے وہ حکمرانوں گے دوزر کی تر بورا رہے ہیں گے ایسا ہی رات کما جا پھر پیدا گشت باز انقلاب زمانہ حسب مشیف تیزدی رنگ تشبب بخلافت راشدہ بادہور عامل پھر کئی سال گزر گیا معاویہ کو خلیفہ کیسے نہیں مانا یزید کو نہیں مانا عبدالل میں حکمران ہونے کے بعد سبچہ خلیفہ کہتے رہو خلیفہ راشدہ نہیں ہے کوئی نہیں کہتا کسی چھوٹی سے چھوٹی کتاب سے لے کر بڑی تک دیکھ لیں جہاں قائد بیان کیا خلیفہ چار ہے بعد میں ملوکی ہے خود امام ابن کسیر لکھتے ہیں اپنی البدائے آٹھویں جل کہ سنت یہی ہے کہ امیر معاویہ کو خلیفہ نہ کہا تھا بادشاہ کا کر ملک ہے وہ اور وہ بھی کہتے تھے انا اول ملوک علیہ السلام بھئی میں خلیفہ نہیں ہوں پہلا بادشاہ مگر وہ کہتے ہیں پھر اللہ کی مرضی سے اللہ کو نے یہ پسند کیا کہ مسلمانوں کو تھوڑی سی جلک پھر دخوادید ہے خلفاء راشدین کی چنانچہ خلافت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ڈائی سالہ دور آیا وہ بھی مروان کی عراض میں سے ہم کسی عراض کے نہیں دشمن نہ خاندان کے دشمن ہیں بنو میہ میں سے اگر وہ اچھا پیدا ہے وہ بسم اللہ خریفہ راشد ہے لحم الرحمہ ہے جو ظالم ہے وہ ظالم اباسی حضور کے چتا کی عراض ہیں ظالم وہ ان سے بھی آگے نکل گئے تو یہ بات جو پیر صاحب نے کہی یہ نچوڑا ساری تقریر کا کہ یہاں صورت رہ گئی ملک بہت فتح ہوئے علاقے ہوئے بہت ترکیاں کی لوگوں نے مگر مانا باقی نہیں تھا وہ جان نہیں تھی اسلامی حکومت کی دنیا کے دوسرے بادشاہوں جیسی حکومت تیسل سلامی یہ نایاب کتاب اس کے حوالے نہیں آپ کو کہیں ملیں گے میں ریکارڈ کرا دوں لوگوں کے کام آئیں الحلال ہے مورانہ بلکرام آزاد رحمت اللہ علیہ کا اور اس کی مکمل فائل ہے دیوبندی حضرات نے اس کو سفادیہ علیہ حلال اکرمی بتیسے شعال امار کی لاہور اور اس کی دوسری اور تیسری جلد اس میں تو دوسری جلد میں اس میں پڑھتا ہوں انہوں نے جب اسلام کی حکومت کے بارے میں لکھا کہ اسلامی حکومت جو ایسا جیسی حکومت لوگوں نے نہیں دیکھی نہ بادشاہ ریجیت کا کوئی فرق بادشاہ تو کہتے ہی نہیں نہ لباس میں بلکہ یقین دانے ریا کے آدمی کا مکان اچھا اس کی خوراکت اس کا لباس خلیفہ کا حل اس سے بات خراب یہ چیز سلامی حکومت تو یہاں لکھتے ہیں یہ چھے سوا دوسری جلد سن لیں میں یہاں تک جاتا ہوں تو ایسے ہی نہیں جاتا اماموں کے دفتر ہیں میرے پاس چونہ سو سال کے جو پڑھنے کے بعد کہتا ہوں کہ یہ باغیوں کا گروہ تھا مابیہ رضیم باغی تھے خلیفہ برحق کے خلاف اور یزید بھی باغی تھا یہ بھی سمجھا دوں گا کہ اماموں نے کہا باغی وہ نہیں جو حکومت تو نہ مانے یہ حکومت تو نہیں کری ہے اس طرح باغی وہ ہے جو حق والے کا مقابلہ کرے جو حق پر ہوگا وہ ایک ہی ہوگا وہ علال حق ہے جو اس کی مخالفت کر رہے ہوں گے وہ بادشاہ سارے ہوں گے باغی یہ فضل باری یہ ایسی بات ہے اگر ایکار نہ نہ کر رہا ہوں تو شاید دین کا یہ حصہ گم ہو دیں فیامر تک اس کو یہ میں یاد کرا دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں خلافت چلئے تر پہ رہو بہر رات تمہارے دلوں میں اعتمانہ ہونی جائیے کہ اسلامی خلافت دنیا میں آئے اس کے لئے کوئی کام پہ رہا اس کا ساتھ دو کتاب میں پڑھو دلوں میں یہ جو دگاہو اور یہ آگ بڑھ کارو کہ اگر اسلام کا راج نہیں دنیا میں تو مسلمانوں کا دینہ جلائی یہ ذلت چیزیں دی خدا کی کتاب محتل اور بندوں کے قرآن دنیا پر چلے رہے ہیں سن لیں ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر قیامت کے دن دنیا کے ظالموں کی صفوف عام فصاق و فجار سے علق قرار دی جائیں گی دوسرے مجرم ملاق ہوں گے ظالموں کی صفح علق تون میں سب سے پہلی ساتھ وقینا بنی امیہ کی ہوگی انہی ظالموں نے اسلام کی اس روح حریت کو غارتے ظلم استداد کیا اور اس کے این وروج اور نشر و نما کے وقت اس کی قوت نمو کو اپنے اغراض شخص کیا رہی ہے کچھڑا یہ جرم ہے وزید کی میں شراب کو نہیں روتا نمازیں چھوڑنے کو نہیں روتا اس بھرم کو روتا جو حضرت سے معاوی رجل کیا پر آتے انہوں نے ظالموں نے اسلام کی وعدادی کی روح کہ کدنا بدو مسجد میں سے اٹھ کھڑا ہوتا ہم نہیں چھوڑی بات سنیں گا نہ مانیں گے پہلے مطمئن کر کہ یہ کرتا کہاں سے لیا ایک ایک چادر ہر ایک کو ملی ہے تیرے جیسے لمبے آدمی کا کرتا کیسے بن گیا یہ تھی آزادی کی روح جو غلاموں اور ادھے بندوں میں حضور نے بھر دی مگر اس کو انہوں نے چھین لیا ایک طرح روپائے تقسیم کی دوسری طرح تلوار لے رہا ہے کہ جو بولے گا شر وڑا دیا جائے ظالموں نے اسلام کی اس روح حریت کو غارت ظلم استعداد دیا اور اس کو این و روج اور نشو اور نماغ کے وقت اس کی کوت اور نمو کو اپنے اراز شخصیہ کے لیے کچھل ڈالو اپنے ذاتی مفادوں کے لیے اس روح کو کچھل ڈالو کہ نہیں بول لے جائیں گے کسی کو حالانکہ اگر ذرا ترقی ملتی ابو بکر عمر کی طرح ادنا بندے آج بھی یہاں سے پکڑ لیا کرتے کمانڈر نے چیز پہو کہ کیا ہو رہا مگر نہیں وہ روح کچھل نمازیں ہوتی نہیں نمازیں نہیں کوئی روکے گا آپ فکر مند نہ ہو سکھ بھی آ جائیں گے تو نہیں روکیں گے اگر یہ اسلام ہے تو خوش رہے ہیں مرلا کو جو ہے ہند میں سعیدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے اسلام اعداد اب پھاغ لو اسلام یہ کہتا ان کا اقتدار اور تسلط فیل حقیقت عمر بالمعروف کے صد باپ کا پہلا دن تھا کہتے ہیں جب معاویہ تخت پر آئے اور ان کی اولاد آئی وہ اسلام میں جو حکم تھا کہ اچھی بات اور بری بات روکو اس کے روک دینے کا پہلا دن تھا اس دن شریعت پھیر دی گئی کہ کوئی ٹوک نہیں سکتا جو جی چاہیں گے کریں گے بول نہیں سکتا نہ صرف یہ کہ انہوں نے اسلام کی جمہوریت تو غالت غالت کر کے اس کی جگہ شخصی حکومت کی بنیاد ڈالی جو وقین نے اعتقاد قرآنی کی روح سے کفر جلی ہے ان مرلاؤں کو کون سندھا ہے وہ کہتا ہے جب جمہوری حکومت ختم ہو گئی اور شخصی حکومت بن گئی کہ میرا راد عرباد میں جس کو چاہوں گا دوں گا عبد الملک ورید کو دے گیا سوریمان بیٹے کو دے گیا مگر ورید نیت خراب ہوگی اس نے چاہا میں باپ کی وسیعت ختم کر دوں یعنی تماشا بن گیا عبد الملک مسلمان بس دیکھتے ہیں کون آردر بول نہیں کو سکتا کیا ہو رہا ورید کا جیچہ اپنے بیٹے کو دے جاؤں اور یہ جرنیل دوتے ہیں حجاج بن یوسفر محمد بن قاسم کتابہ یہ نہیں ساتھ ہو گئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ورید ٹھیک کہتا ہے اس کے بیٹے کے سامنی ہو جائیں گے جدھری روکس دیکھتے ہیں بادشاہ کو ادھر ہو جاتے ہیں سلیمان کو پتا چل گیا اس نے کہا میں نہیں یہ وسیعت بدلنے دوں گا خیر ورید مر گیا سلیمان آ گیا اس نے بیٹھتے حجاج کو بھی مطل کیا جہداد زبط کی برے حال میں مارا محمد بن قاسم کو گھرے کے پیچھے باندھ کر مارا کہ تم میری وسیعت ختم کرنا چاہتے ہیں یہ اسلامی حکومت سے یہ تماشا بنے پھر کتابہ بن مسلم مرا موسیٰ بن نصیر گلیوں میں دکے کھاتا سارے جرنیل اس نے مطل کر کے بڑے حال میں انہیں مارا تو یہ حکومت واشا بنازی مسلمان مسلمان نہیں بور سکتے ان کا کوئی دخل نہیں ہم کچھ زبرزسی بیر جائیں کس کس دیتے جائیں تو موران لکھتے ہیں یہ قرآن کی اسے کفر جلی ہے تھوٹا کفر نہیں ننگا کفر ہے کہ ایک انسان بادشاہ بند ہے بلکہ سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ اظہار حق اور عمر بالمعروف کی قوت کو تلوار کے زور سے دوا دینا چاہا پیشلوں نے نہیں معاویہ نے جا صحابہ کے حالات دیکھو کسی غریب نے کہا اسی کا حاکم حکم ابن عمر غفاری خود کمانڈر بڑا کر بیجا مال غریبتا لکھا کہ سونا چاندی نکال کر مجھے جیدر باقی قرآن کے مطابق تسیم کرو زیاد نے یہ خط لکھا اس نے کہا نہیں امیر المومن کے خط سے پہلے اللہ کی کتاب ہے پائی پائی تقسیم ہوگی جیسے قرآن کرتا ہے اور صدا کیا ملی پھر اس کو اسی وقت مطل کر کے گیڑیاں لگائیں اور وہ جیر میں براد صحابی ارزو اس حکومت کی بات کرتے ہیں بہت نعراک ہیں لوگ جیزید کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جیزید کچھ بھی نہیں خود اس کے باپ کے ظلم دیکھو کہ دین کے ساتھ اس نے کیا برطاو کیا کیا اسلام کا بنا اور کس طرح اللہ کے نیک بندوں کی زبانیں کٹھی گئیں اور مسلمانوں کی حق گوئی کو تلوار کے زور سے اور مسلمانوں کی حق گوئی کہ ترقی کناہ ورورے کو مضمل کر دی سہم گئے بھئے روز کون مرتا ہے دھر گئے لوگ نہیں بول سکتے تاہم چونکہ اہد نبوت کا فیدان روحانی اور تاریم قرآنی کا اثر ابھی بالکل تازہ تھا حضور کا اثر اتنی جلدی دور نہیں دور ہو سکتا ابھی لوگ تھے اس لیے اگرچہ ترہ ترہ کی بیدات اور محدثات و ماسی کا بازار گرم ہو گیا تھا یہ تمہارے آئے ردیسوں کے معامل ہند لیکھ رہے ہیں کہ بیدتوں کا بازار گرم تھا اور گناہ کی ریل پیل تھی لیکن پھر بھی امرو بن معروف کی آواز کی گرد کوفہ دمشق ایوان و محل کو لرزا دی کبھی کبھی کوئی نکل آتا تھا دیوانہ جو محل میں جا کر اعلان کر دیتا بے شکستہ سر کاٹ دیا جاتا مگر نکل دے رہی ہے یہ میں نے پڑھا ایک لمبہ مگر اس میں سورا سا پڑھ لی اب دوسری بلد کا لکھتے ہیں کہتے ہیں ذکر نہ کرو اے انہوں نے یہ کام ہم صرف بیان نہ کریں ستیاناز کی آدمی ان کا کمیر المین علی جیسا آدمی رسول اللہ کا دماد خلیفہ راشد اور رسول اللہ کے ساتھ ایسے جیسے موسیٰ کے اللہ علیہ محبی ہے علیہ رسول محبت رکھنے والوں پر لانا جا پوچھو امی صلی اللہ علیہ رسول اللہ کی بیجی سے گیا ایک آدمی انہوں نے کہا تمہارے سامنے ممبر رسول پر حضور کو گالیاں دی جاتی ہیں حدیث ہیں انہوں نے کہا ماں کھون گالی جیسے انہوں نے کہا کہتے ہیں نہیں کہ علیہ رسول سے محبت رکھنے والوں پر لانا میں حضور کے گھر میں رہی ہوں سب سے بڑھ کر محبت رکھنے والی سے حضور رکھتے تھے یہ کہاں تک بات جاتی ہے اور حضور نے کہا جس نے علیہ کو گالی تھی اس نے مجھ کو گالی تھی یہ حدیثیں ہیں ہماری صحیح ان کو چھپاتے ہیں اور تم تاریخ کو آگے لگا دو میں کرتا لگا دو تمہارے سارے دھوٹے بس لے نا کہ حسین واپسان یہ وہاں سے ہی تم لیتے ہو حدیث کی طرف نہیں آتے حدیث میں ان کا شکل دیکھ رہا تو کبھی بھی نام نہ ہوئے تو پھر فرماتے ہیں ان لوگوں نے بنی امیہ کا سب سے بڑا ظلم جو انہوں نے اسلام پر کیا یہ تھا کہ خلافتے راشدہ اسلامیہ کو جس کی بنا اجماع و مشورہ مسلمین پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا جب وہ مسلمان اپنی مرضی سے نہ چھنے اور یہ بھی کوئی بیعت کا طریقہ نہیں کہ باپ تخت پر بیعت سے بیعت لے لی یہ تو لیتے ہیں لوگ ریفرامنر کے آتے ہیں یہ بیعت ہوتی ہے تخت پر بیٹھا سارے ہاں جی ہاں جی کہتے ہیں بیعت اس کا نام ہے ابو بکر عمر کی طرح بے اختیار ہو تمہاری کوئی حکمت نہیں ہے پھر لوگوں سے پوچھیں بادشاہ پوچھتا اپنے لیے کہ مجھے مانتے ہو یہ نہیں یا باپ بیٹے کے لیے پوچھتا بادشاہ پہ کوئی دیوان نہیں ہوگا جن کار کرے گا یہ بیعت کہلاتی نہیں درم ہے بیعت مانگی نہیں جاتی کی جاتی میرا جی چاہتا کسی کو ووٹزوں نہیں چاہتا کیوں تنگ کرتے ہیں حضرت سعید بن عبادہ نے نہ ابو بکر کی کی نہ عمر کی کی کسی نے نہیں پوچھا کیوں پوچھا تھا نہیں وہ صحیح حمدہ تھا ٹھیک زندہ رہا اس کی عزت ہے اسی طرح سختی کہ بیعت کرو تو فرماتے ہیں کہ بدل دیا حکومت شخصی و مستبدہ و سلطنت ملکیہ سیاسیہ میں تبدیل کر دیا حکومت کی بنیال شریعت پر نہیں رکھی بلکہ نحس خوبط اور سیاست دار قرآن حضیث سے نہیں پوچھا جائے گا آپ پڑھنی پاور سے کریں ٹھیک ہے قرآن کی کچھ باتیں مانتے تھے وہ مربانی سے ہوں جیسے آپ بھی ماننے تھے جو ان کو فیضا مند ہو وہ اس کو نہیں انکار کرتے یہ حکملان جو نقصان پوچھائے کہ یہ بے حیائی نہیں ہونے چاہیے پردہ کرو یہ کیوں اس موسیقی نہیں چھوڑو یہ چاہتی ضرورت ہے تو بھائی ہمیشہ ایسے کرتے قرآن حاکم نہیں رہتا بیچارہ کھڑا ہے سائل جو اس کی بات ماننے ماننے جس کو چاہے رد کر دیں اور تاریخ اسلام کے تمام صغاروں کے بار وعالی وعادی آدانی بہت مشکل لکھتے ہیں آنجھے چھوٹے بڑے آرادنا اس پر متفق ہیں اور تمام اہل سنت وعجماعت کا اس پر اتفاق ہے جو نہیں اتفاق رکھنا وہ اہل حدیث نہیں ہے کوئی ناصبی ہے پرید ہے اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ ایک سخت برد تھی اور مطابق شاد سعید کو مسلوک علیہ السلام خود حضور کے فرمان کے مطابق ملک عزوز کا آغاز تھا دانم بادشاہی کا آغاز تھا حضرت معاویہ سے کیونکہ آپ نے کیا دیا تھا خلافت میرے بعد تیس سال ہے پھر ملک عزوز ہے نبی کھونا جوٹا یہ جائیں 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 ہمیں کہتے ہیں اللہ لے جائے جانت میں ہمیں کوئی چیز وہی تخت وہی تاج وہی دربان پھر لکھتے ہیں اور سنو ازان جملہ بنی امیہ و آل مرغان کی ایک سب سے بڑی حادم شریعت اور پرماسیت و فسکو دوان بزت شریعہ دین کو تباہ کرنے والی گناہوں سے بھری بزت وہ تھی جس کا انتقامانہ اتباہ برادران شیعہ نے شروع کیا کہتے ہیں یہ بے وکوب بن گئے اور معاویہ کی غرض سنت پر چل پڑے یا نفرت ہوگی تبراہ کرتے ہیں مگر شروع کس نے کی یہ بزت کس نے شروع کی شریعہ نے نہیں کی حضرت معاویہ نے شروع کی اور افسوس ہے کہ بدبختانہ شاید آج تک کرتے ہیں یہ شریعہ کے بارے کرتے ہیں کہ وہی سنت پر عمل کرتے ہیں یعنی سب سے پہلے سرزمین اسلام میں جو رحم و محبت رسول و اخوت ہی کی تحمریدی کے لیے بنی تھی کہ پیار اسلام پیار کے لیے سب و شتمر لانو تبراہ کرتے ہیں ہم انہوں نے بھائیں لانت اور وہی گھروں میں ویٹ کر نہیں مقدس مساجد اسلام میں جو صرف عباد تو تاعت الہی وازکار و اشغال مقدسہ کے لیے بڑھائی گئی تھی کہ اللہ کی یاد چیز ہے اور یہاں درود پڑے جائیں اپنے اگرادیں نفسانیہیں منکرہ سیاسیہ سے اہلِ بیعت نبوہ حضرت امیر علیہ السلام پر لانیہ لانت بھیجنی شروع توبہ توبہ آپ کہتے ہیں صحابی کو بڑھانا جنہوں نے ممبروں پر لانت کیا لیکھو اور یہ صحابی بھی نہیں ہے اللہ کا خاف کرو اور چیختے رہے حضرت سعید بن زید دوسرے کہ ظالموں ممبر پر کھڑے ہو کر ابو دعو شریف میں سے نکال لو کہ شرم نہیں آفتی رسول اللہ نے اسے جرمتی کہا ہے دا سی جرمتی صحابہ اور تم اس کو گالیاں دے رہے ہیں اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا 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 بلکل دین اسلام کا تماشا بنا لیا بنی امیہ کی سب سے پہلی بدت اور اسلام و مسلمین پر ان کا اولین ظلم یہ تھا کہ نظام حکومت اسلامیہ کا تختہ یک سر اٹھ دیا اور خلاف سے راشجہ جمہوریہ سیہیہ کی دیگہ مستبدہ ڈکٹیٹرشپ و ملک عزوز کی بنیاد ڈالی یہ انقلاب بہت شریف تھا آج لوگوں کو محسوس نہیں چلو جو جی چاہے آگیا تو یہ سلیہ ہے کہ دین سے ہم دور ہو گئے ہمیں پتہ نہیں کہ حکومت تو ڈرائنگ سیٹ ہے یہ معمولی بات نہیں جیسے ڈرائیور قرد بیٹھ گیا وہ لے جائے گا جدر کو لے جانا چاہتا آپ کرتے رہیں دوائیں روتے رہیں وہ اگر جانا چاہتا ہے گنگا کو آپ مکہ نہیں جائیں گے کبھی نہیں جائیں گے حکمران جو ہے یہ امیر ہے اس کے ہاتھ میں باگ دور یہ غرط ہو گیا سارا کبلہ ٹیڑا ہو جائے گا اس لیے فرماتے ہیں یہ انقلاب بہت شدید تھا ٹھوکی بات نہیں تھی دین برباد ہو رہا تھا اور بہت مشکل تھا کہ ملک کو اس پرادی کیا دیں ابھی لوگ تازہ تھے صحابہ اکرام بھی ابھی موجود تھے اور خلافتے راشدہ کے واقعات بچے بچے کی زبان پر تھے اس لیے کس چیز سے کام دیا گیا لوگ تو تربتے تھے کیا ہو رہا اس لیے اس احساس اسلامی کو مٹانے کے لیے تلوار سے کام لیا گیا تلوار ننگی ہو گئی جلال چھڑے ہو گئے کہ بولو جو حکومت کے خلاف بولتا اور جس نے قوت حق و معروف سے زبان کھولی اس کو زور و شمشیر اس کو در و شمشیر و خنجر دار بھی ابن استیاب لکھتے ہیں ابن عبدالبار استیاب میں کہ لوگوں نے پوچھا کہ معاویہ کیوں کام لیا وہ اس نے کہا میں نے بہتر مار سے روہوں کو دینا شروع کر لٹا دیا خزانہ جہاں سے عمر ایک انگلی شہد کی نہیں لیتا تھا اب تک امت سے ایزاد نہیں لیتا تو رپشن شروع کر زور و شمشیر و خنجر سے چھپ کر آیا گیا رفتہ رفتہ احساس منقلب اور خیالات پڑھتے کھانے لگیا چوزی سری تک پہنچتے پہنچتے سب کوئی بدل گیا لوگوں کے دل سے وہ بات ہی نکل گئی کہ یہ حکمران کیا کرتے ہیں ٹوکنا اور حقیقت روز و روز مستور و محضوب ہوتی گئی میٹ گئی سار اب ایک آخری حوالہ پڑھنے جیسے لیے کہ یہ نہیں ملیں جی دوسری تیسری جل جو ہے الحلال کی ان کو لوگ ڈھونٹے تھے اس مانے ڈاخانوں کے آگے کھڑے ہوتے تھے مسلمان کے الحلال کب آتا ہے اس کی جو زبان تھی ٹھیک ہے وہ بعد میں کانگرس میں مل گئے مایوس ہو کر مسلمانوں سے مگر الحلال اور بلاغ نے مسلمانوں میں جان پھون یہ پرچے اگر کوئی پڑھے گا پسا چلے گا کہ اسے مردہ مسلمانوں میں جان کس نے پھونتی جہاں جاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا سارا تو فرماتے ہیں یہ اب امام حسین کے بارے میں اشراعہ محرم اللہ رامیس میں سے باقی چیزیں پھر پڑھوں گا آج صرف اتنا ہی پڑھوں گا کہ کیا تھا یہ جس کے خلاف حسین اٹھا بنی امیہ کی حکومت ایک غیر شریح حکومت تھی کوئی حکومت جس کی بنیاد جبرو شخصیت پر ہو کبھی بھی اسلامی حکومت نہیں ہو سکی بے شک وہ ولی اور نمازیں پڑھے تحجد پڑھے ظالم جو لوگوں کی مرضی کے بغیر آیا وہ غاصب ہے میری زمین پر اگر کوئی قبضہ کر لے وہ وہ نمازیں پڑھے مسجد تعمیر کے وہ غاصب ہے زمین میری اسے چھینی ہے اس کا سارا کام غلط اس کا ایک عمل بھی ضرورت نہیں انہوں نے اسلام کی روحِ حریت و جمہوریت کو غارب کیا اور مشورہ اجماع امت کی جوا محض غلبہ جابرانہ اور مکرو خدا پر اپنی شخصی حکومت کی بنیاد رکھی اس کو سمجھنے کے لیے ذرا پھر بعد میں چلتے جائیں آپ بنو مروانی ایسے میں کوئی مثالیں دیتا رہتا ہوں کوئی بیٹے کو دے گیا کوئی بھائی کو دے گیا کسی نے تلوار کے مسلمان بیچارے آرہا کچھ آرہا یہ تماشا ہی دیکھتے رہے ان کا نظام حکومت شریعت الہیہ نہ تھا بلکہ محض اغراضِ نفسانیہ و مقاصل سیاسیہ ایسی حالت میں ضرور تھا یہ سون لیں حسین کا کارنامہ وہ جانتے سے میں بدل نہیں سکتا ان بچوں اور عورتوں کے ساتھ بدلوں گا ایسی حالت میں ضرور تھا کہ ظلم و جبر کے مقابلہ کی ایک مثال قائم کی جائے یہ جو مسلمان دردتے چپ ہو گئے ہیں کوئی چوٹے جو بتائے کہ یہ سب غرط ہو رہا ہے اور حق و حریر تیراہ میں جہاد کیا جاتا حضرتِ سید و شہدان نے اپنی قربانی کی نسال قائم کر کے مظالمِ بنی میا کے خلاف جہادِ حق کی بنیاد رکھی اور جس حکومت کی بنیاد ظلم و جبر پر تھی اس کی تات و وفاداری سے انکار کر لیا پس یہ نمونہ تاریم کرتا یہ ہے دین بچا جس میں ہے میں کہتا ہوں کہ تھوڑا میں حق کہتا ہوں یہ حسین کا تشاہ پڑھنے سے برنہ کنگے ہیں سارے مسجد آلینہ راض نہ ہو جائے گئے نہیں جو حسین کو پڑھے گا وہ خدا کی قسم کبھی حق نہیں چھپائے گا کیوں چھپائے گا قتل ہو جائے گا پھر کیا ہوگا پس یہ نمونہ تاریم کرتا ہے کہ ہر ظالمانہ و جابرانہ حکومت کا حلانیہ مقابلہ کرو اور کسی ایسی حکومت سے اعتاعت و وفاداری کی بیعت نہ کرو جو خدا کی بخشی ہوئی انسانی حریت و حقوق کی غارت کرو اور جس کے حکام مسجدہ و جائرہ کی بنیاد صداقت و عدارت کی جگہ جبر و ترم پر جو جبر سے حکومت کرتا ہے وہ ہمیں جانور سمجھتا ہے کہ میں ان کو ہن کو بہا ہم انسان ہیں ہمیں دلیل سے قائل کرو ہماری رائے دو اپنی رائے پیش کرو اور حضرت عمر رضی کے طرح اعلان کرو جب کتاب الخراج میں قاضی بریدی سے لکھتا ہے فتوحات رہے راکی صحابہ میں بیاس ہوگی کہ ان زمینوں کا کیا کیا جائے حضرت بلاردیوں نہیں مانتے سکومت پر ہی رائے غلط ایسا ہوگا بیسے ہوئیں صحابہ کے اعتماع ہوا حضرت عمر رضی اللہ نے اعلان کیا کہ مجھے مشورہ دو اور میں بھی تم میں سے ایک آدمی ہوں میری کوئی زیادہ دائے نہیں نہ میرے دو ووٹ ہیں نہ ویٹو ہیں جو مشورہ دو گئے یہ ہے اسلام علیکم اور اگر یہ ہے کہ ڈنڈے کی زور سے ہمیں ہنکے میں نے کہا جب آس کرو تو پھر مدربی کے ہم انسان تو نہیں ہیں جانوروں کا کوئی گلہ جس کو کیا آدمی اپنی مرضی سے ہاں کر رہا یہ ہے سب سے بڑا گناہ جس کے مقابلے میں اگر یزید شراب پیتا پیتا تھا نمازیں چھوڑتا کچھ بھی نہیں تھا وہ اس کی ذاتی بات تھی ہمیں اس کوئی اتنی تکلیف نہیں کی مگر امت کا بیڑا خرکی جبر کیا ظلم کیا اور اس سلسلے میں آخری بات سنا جاتا کہ حسین کبھی نہیں مرا جب بھی کہیں کوئی انقلاب آیا یہ لوگ حق کے لئے اٹھے ہیں جو نہیں پڑتے ہیں ان کے بارے میں میں کیا کہوں یہ بہچار نادان ہے درسوں میں چار کتاب میں پڑھیں پڑھاتے رہتیں اور وہی ان کا دیرہ ان کو نہیں توفیق کیا مطالعہ کریں کہ اسلام کے ساتھ ہوتا کیا رہا اور کون لوگ حق کے لئے میلان میں آتے رہے انہیں کیا پتا کہ ابو حنیفہ اور مالک رمطورہ نے منصور کا جب لالکارہ تھا تو کیا نفیقے بختے ایسے موروی ہوتے وہ بھی ساتھ مل جاتے وہ اس مسئلہ کو نہیں مانتے اس مسئلہ پر باقیدہ ایک تقریر ہوگی کہ کسی ظالم آدمی کی حکومت ماننے کا اسلام نہیں کرتا وہ حدیثیں جو نا کہ بہتشاہ خلاف نہ اٹھو یہ سلطان کے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ لیکچر ہوگا ایک پورا تاکہ دین کا یہ حصہ ٹھیک ہو جائے ورنہ میں دیکھتا ہوں کہ چودہ سو سال سے وہ انہیں اس کو ٹیڑا کر دی کہ نہیں جو بیٹھ جائے اس کے خلاف نہ نہ یہ امیر ہے نہ خلیفہ ہے نہ اس کے بارے میں وہ کون ہے آ جائے گی بات صرف اتنا سن لیں کہ بعد میں جب انقلاب آئے مختار سکھی اٹھا ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں وہ بعد میں مراہ ہو گیا تھا بے شک کہے مگر اس کو سام مانتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے دل کا غیب جتا اس کو شفا مسلمان جو جلے انہیں بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ کے بچے کے ساتھ کیا ہوا اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گیا اس کا سار نیدے پر ٹھانگا گیا اس کی بچیاں باداروں میں گمائی گئیں کہاں کوفار وہاں سے دھمشک لے جایا گیا اگر شرم ہوتی ہے اس حکومت میں جنو امام حسین نے کو قصور کیا تھا بعد میں ابن زیاد کو لکھتا ہے یہ یزید کہ سارے بار بچوں کے احترام سے مدینہ بیج دو کیا ضرور سے ہزاروں میل کا فاصل جنگل اور بیابانوں میں سے وہاں بیچاروں کے لے گئے وہاں یہ تکے کھاتے پھرتے رہے تو ظلم ہوتا رہا مگر لوگ جو تھے وہ راضی ہیں کہ مختار نے کمد یہ کیا اس نے اپنے اللہ سے دعا مانگی صحابی کا بیٹا تھا اگر یہ صحابی کا بیٹا وہ بہت بڑے صحابی کا بیٹا تھا اور اس کے باپ کا یہ کارنامہ ہے کہ حضرت عمر رضیوں کے دمانے میں جنگ ایک قادسیہ ہوئی ایرانیوں کے ساتھ تو ہاتھی دیکھ کر مسلمانوں کے گوڑے بھاگ گئے انہوں نے ہاتھی نہیں پہلے دیا یہ ڈھار گئے تو صرف اس وقت ابو بید سکی تو تھا اس کا باپ اس نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ اگر ہم بھی یہاں سے بھاگ گیا تو مسلمان مارے جائیں گے ایرانی پیسہ کریں گے وہ پھر ہاتھیوں کے آگے لیٹ گیا یہ واقعہ جسر پڑے تو اس کا بیٹا تھا یہ مختار اس نے یہ پھر ایران کیا کہ اللہ مجھے اتنی عمر دے دے کہ زمین پر ان لوگوں میں سے جو امام حسین کے قتل میں شریک تھے سپائی تھے یا اب صرف تھے ایک بھی شخص زمین پر چلتا نہ رہے اس وقت مجھے مولت دے دے اور دیلی رب نے مراہ اسی وقت ہے جب وہ سارے اس نے مقابی ہے ان سب کے سر کاٹے ان کی لاشیں آگ میں جلائیں ان کو ہاتھ پاؤں کار کر دھوب میں ان کے پھنکا جس کو امام عبد الرمان مبارک پوری لکھتے ہیں ابن حجر لکھتے ہیں کہ یہ دنیا کا عذاب ہے جن کمبختوں کو ملا ورہ عذاب ورہ آخرت اشار آو محدث ہیں ان کی طرف چیزن سو سال کے محدث اگر میرے ساتھ نہ ہو تمہارے ساتھ کوئی شخص کھڑا مجھے پھانسی دے ظالمات حسین کی ایک مخارفت کرتے ہیں جس نے دین کو بچایا کہ نہیں ظالم حکومت کو اسلامی حکومت نہ کوئی چلتی رہے ٹھیک ہم روک نہیں سکتے مگر یہ فتوہ ہو جانا تھا ان کے غرض اور اسی کی برکت ہے میں نے کہا ساری علم امت کے علماء جو ہیں ایک بھی نہیں تو جرد کرے کہ یزید تو کجرہ حضرت معاویہ کو کہہ دے کہ وہ خلیفہ راشد اس کا کوئی حوالہ دے کہ اس نے فیصلہ نہیں فیصلہ ختم ہوگا کہ نہیں یہ جائر ہیں امام جائر اور ظالم ہیں کرتے رہے تو بعد میں وہ مختار جو تھا اس کے خلاف پر مصب نے زبیر اٹھے انہوں نے اس سے جنگ کوپا کو گھیر لیا رسد روک دی باہر سے کھانا پانی آنا بند ہو گیا ساتھی اس کے جو سے مختار کے وہ اسٹا اسٹا ساتھ چھوڑ گئے انہوں نے پناہ مانگ لی حالات دے کر کون ساتھ رہتا اور میں کہتا ہوں یہ بھی اگر کوئی شخص سوچے گا تو امام حسین علماء برحق ہونے کی دلیل اس کے سامنے آ جائے گی کہ امام حسین کے ساتھیوں میں جو دیکھ رہے تھے اور آخری رات جب کہ آپ نے تراغ بتا دیئے تھے کہ چلے جاؤ اپنی جانے بتاؤ تمہیں کوئی نہیں رکے گا مجھے مرنے دو ایک دی نہیں گیا امام حسین کے ساتھیوں میں اگر دیکھ دیکھ یہ جھوٹا ہے خواہ وہاں ضد کر رہا ہے بھی نہیں اس کے کوئی ساتھ کیوں مرے مات کی طرف لوگ رہے اور بہتر ساتھ تھے تاریخ اٹھالو رات کے پتے میں سو کے کڑیب آدمی اور آیا مرنے کڑی آگئے اور خود جو کمانڈر تھا حر ابن یزید ریہی جو امام حسین رضیم کو گھیر کر کر بلا ملایا تھا وہ صبح کے گھوڑے کوئی لگا کر آپ کے پاس آگیا اور کہا امام مجھے معافی دے میں ہی کسور وارو اگر میں سمجھتا کہ یہ ظالم جہاں تک چلے جائیں گے میں کبھی آپ کو گھیر کرنا لگا مجھے یہ توقع نہیں تھا کہ نواسہ رسول کا یہ درہ بھی احترام نہیں اس نے معافی مانگ لی اور امام کی طرف سے شہید ہوا ہزار سپائی کی کمانڈ چھوڑی موت تقبول کی ادھر سے ایک بھی نہیں گیا ادھر سے اتنے لوگ آئے یہی حق کی بہت بڑی دلیل ہے تو مختار کے ساتھی بھی چھوڑ گیا تھا تنہا رہ گیا اس نے پھر خوشبو لگائی غسل کر کے کفن کی دو چادریں پہن لیں میدان میں آگیا اس نے کہا مصب میں نے اپنے رب سے جوید کیا تھا کہ مجھے اس وقت موت دینا جب حضرت حسین کے قتل میں جو رو شریک تھے ان میں سے زمین پر کوئی چلتا پھرتا نظر نہ آئے وہ اللہ نے کام کر دیا اب مجھے مرنے سے کوئی دریگ نہیں ہے دی چاطلہ میرے ساتھ گیا مقابلہ کرتا ہے وہ پھر مارا گیا تو مختار کے بعد یہ مصب کی بھی شامت آ دی عبدالمرک نے اس کے اطلاف ہوتے ہیں تو جب یہ مصب چلا آئے میں حوالہ دینے رہا ہوں حسین کا یہ کہتے رہے میں کہتا ہوں یہ نادان ہے بے ان کو کیا کہوں یہ بے شک شیخ الہدی سے انہیں وقت ہی نہیں ملا نہ انہیں کوئی ہمدردی ہے کہ اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے وہ برباد کیسے ہوئی ہے اس کو قیم کرنے کے لئے لوگوں نے کیسی کوششیں کی ہیں صرف حضرت حسین نے بعد میں بھی ہیں لمبی اس کے لئے کم از کم تاریخ داب توظیمت سیدہ بولہ صنعہ دی زیادہ تلالہ کی پڑھیں لوگ رہے ہیں جو حسین کے نقشے قدم پر چلتے رہے ہیں کہ یہ جندا پراندھ ہونا رہتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو مصبب جب چلنے لگا اب اس کے نکاح میں دو اجمل پرینہ عورتیں عرب میں جو سب سے زیادہ سہینہ عورتیں ہیں ان میں سے ایک حضرت حسین رہنی کی بچی اس کا نام سکینہ تھا اور دوسری طرف حضرت تلالہ رضی اللہ تعالیٰ کی بچی تھی آئیشہ تو جب یہ مصبب نکلنے لگا تو حضرت سکینہ نے راستہ روک لیا اور کہا مصبب تم کہاں جا رہے ہو اب جو ملک کی حکومت قائم ہو چکی ہے اس کے پاس اتنی پہوجیں ہیں ہماری طاقت بہت کمزور ہو گئی ہے تو جو جواب دیا مصبب نے اس سے حسین کا پتہ تلالہ رضی اللہ تعالیٰ سکینہ سے یہ کہا کہ تم جانتی ہو کہ مجھ سے میرے اندر تمہارے لیے جو محبت ہے دونوں کے لیے کوئی مرد ایسی محبت اپنی بیجیوں سے نہیں رکھتا مگر تیرے باپ نے کسی شریف زادے کے لیے کوئی بہانہ نہیں چھوڑا یہ مصبب کا فکرہ تھا کہ اس کہنا تیرا باپ جب دیا تھا حسین میدان میں کون تھے اس کے ساتھ ما ترہ کابو کے لبن حرہ تن کیا کریں تیرے باپ کو جب دیکھتے ہیں تو تیرے باپ نے جو حلال چاہتا ہے نا اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں چھوڑا کہ تم بہانہ نہیں بنا سکتے کہ طاقت نہیں حالات نہیں یہ کہا کر چلا گیا تو جب میدان میں پھر ہوئی رشکر آئی تو یہاں تک نعبت پہنچی کہ اپنے بھتیجے اور بھاندے تھے انہوں نے بیبد الملک سے معافی مانگی چلے گا ساتھ چھوڑ کر مصبب کے ساتھ بھی وہی ہوا جو امام حسین بہت تھوڑے رہ گیا تو اس وقت اپنے بھاندے کو بلایا حمدہ تھا اس کا نام حضرت مغیرہ بن شعبہ رضیوں کا بیٹا تھا حمدہ کو بلا کر اس وقت مصبب نے کہا کہ حمدہ بتاؤ جب ابن زیاد نے حضرت حسین سے کہا تھا کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے پھر میں فیصلہ کروں گا کہ کیا کرنا چاہتا ہوں تو حسین نے کیا کہا تھا اس وقت یاد آیا حسین اس نے کہا ماما جی حسین نے کہا تھا کہ عزت کی زندی موت جو ہے نا وہ زلت کی زندی سے بہتر ہے دریل بن کر غلاموں کی طرح جینے سے عزت کی موت مر جانا بہتر ہے اور ساتھ ہی یہ شعر پڑا پھر مسلم نے اور میدان میں گسر گیا اس نے کہا ٹھیک ہے حاشم کی آزاد میں سے اٹھارہ جوانوں نے جو فاطمہ کے بچے تھے ایک دوسرے کی خیر خائی کر کے اور اپنی جانے قربان کر کے ایک نمونہ دے دیا وہ شریف لوگوں کے لئے ایک مثال قیم کر گیا کہ مر جانا منظور کرو ذلت کی زندگی قبول نہ کرو سار کٹا گیا اس غریب کا بھی مگر حسین کو یاد کر کے وہ گھس گیا کہ بے شک بھائی بچی جائے چھوڑ گئے عزت کی موت مروں گا اور اس سلسل میں آپ دیکھتے ہیں جب ابن زہاد ملون کا دربار تھا یہ کتنے بے ایمان پڑھتے ہیں کہ محمودہ مباباسی نے کتاب لکھ دی اس کے شاگر فیض عالم جیسے ناصفی اٹھ کھڑے ہوئے اب انہیں حدیثوں کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ جا کر پوچھیں اصری صاحب سے اور علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے ہیں کہ دب کو قتل ہوا تھا اور یہ بات ہوئی تھی کہ اس کے لئے دعا کرو کیا فرمایا تھا علامہ صاحب نے انہوں نے کہا اہلے حدیث تھا حیاء کرو ہمارا یہ مذہبہ کہ علی خلیفہ نہیں تھا اور یہ یزید ولی تھا یہ ناصفی تھا ہم اس کے لئے کوئی دعا نہیں کر سکتے یہ اندہ ہوئے سب نے وہ کتاب میں چھپائی ہوئے اور کوئی کتاب نہیں ان کے پاس آپ دیکھ رہے جب نکالیں گے فیض عالم کے رسالے حیاء کرو حدیث کی کتاب میں ختم ہو گئے نہیں سوچتے تو یہی بات وہ سب نے اس وقت کہی کہ حاشمیوں نے اس وقت ایک مثال قیم کر دیا اور یہ اٹھارہ کون تھے نواب صدیق حسن عمت اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ حسن بصری فرماتے ہیں اس وقت زمین میں انہوں اٹھارہ جیسا کوئی بھی نہیں تھا بے مثال لوگ تھے کوئی جوان تھا کوئی بچہ تھا اور جا رہے تھے باری بڑی قصر بڑی مقاچل جب پہنچے تھے کربلا سے پہلے تو امام صاحب کو ذرا اونگ آگی اور اونگ سے ذرا بیدار ہوئے تھا بار بار فرمائے انہا للہ و انہا الہ راجعون تو بیٹے نے پوچھا لی اببا جی کیا ہوا فرمایا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے ساتھ ایک سوار جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ان الناسہ یسیرون الہ من آیا کہ یہ لوگ بچارے اپنی موت کی طرف سفر کر رہے ہیں یعنی امام میں چھپایا کچھ نہیں نہ انہیں یہ کچھ توقع سب کہتے ہیں کہ نہ کوئی غلط فرمیں وہ موت کے لیے گئے تھے حضور کی حدیثیں میں نے پیش کر دی ہیں ابھی سوال ملا گئے نہیں یہ سابق تو کروں گا نا کہ حضور کہا گئے تھے کہ حسین کو قتل کیا جائے گا انہوں نے کیا سوچنا سمجھنے تھا جا رہا تھا اپنی موت کی طرف تو بیٹے نے پوچھا اببا جی موت کی تو کوئی بات نہیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں تو امام موسیٰ رضی نے فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ہم حق پر ہیں تو بیٹے نے فرمایا اببا جی پھر ہم موت کو شہد سے زیادہ میٹھاتا ہمیتے ہیں تو امام نے پھر دعا کی کہ اللہ تعالی بیٹا تجھ پر اپنی رحمتیں نازل کرے مجھے ایسے بیٹے کی توقع دی اس لیے اللہ کے بندوں اس قصے کو قصہ نہ سمجھو قصہ ہوتا تو کئی لوگ مارے گئے ہم ان کو رونے پیر نہیں بیٹھتے یہ علی اور حسین کو سمجھ لو کہ علی کو نہیں سمجھو گے کہ تارالبغات نہیں سمجھ گئی تو ہی معلی دکھایا کہ اللہ کے رسول نے اور قرآن نے کو بتایا کہ مسلمان باغیوں سے صحیح خلیفہ کیا برطا ہو کرو کوئی نہیں علی ہے اس بارے میں امت کا پیشوا اور مسلمان حاکم اگر بگڑ جائے غلط طریقے سے حکومت پتا جائے اس کے ایک ساتھ کیا کیا جائے یہ حسین سے ملے گا اور اس کی ضرورت آپ کے سامنے محرز کرتے ہیں پہلے بھی آپ نے سنا پھر سن لیں نمازوں اور روزوں سے بڑھ کر کروڑ درجہ بڑھ کر کہ یوب کا زمانہ تھا اللہ اسے بھی معاف کرے اس نے یہاں پنجاب یونیورسٹی میں کروکیم کرایا ایک سو چھبیس عالم بلائے مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی مذاکرہ ہوا دین کے بارے میں بہت لوگوں نے مقالعہ پڑے اس مقالعہ پڑے پھر بیسے ہوتی جن تو مسجدوں میں جو بند ہیں گمدوں میں نے کیا پسال چلے کہ مولوی ساکیہ اور ان کا کیا یہ گدر شاہین کا فرق ہے یہ سمجھ نہیں سکتے ان کے پاس یہی ہے کہ امین اور حاتھ نہیں اسلامی حکومت کو سمجھو پھر مسئلہ سمجھ میں آئے گا تو اسے ایک مستشر کا عورت نے بڑی فاضلہ سی عیسائی عورت اس نے مقالعہ پڑا اسلام کے نظام سیاست پر بہت باری کہ اسلام میں خلیفہ کے لیے یہ ہے عدل انصاف یہ ہے پڑی لکھی مگر آخر میں اس نے ایک بات کی جھوٹ نہیں کی ٹھیک تھا چودان سال میں ہم نے برا غرق کر دیا کہتے ہیں کہ اس میں ایک نقص رہ گیا کہ حاکمہ وقت اگر ٹھیک چلتا رہا تو اس کا احسان ہے اگر وہ غلط چل پڑے نا لوگوں کی بیٹنیاں اٹھا لیں ان کے مال چھین لیں ان کو نہ قتل کرے صرف کلمہ کا انکار نہ کرے یہ نہ اعلان کر دے کہ میں کافر ہو گیا ہوں تو اسلام میں اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں دین نے یہی کہا کہ اس کو مانو جو اس کے مقابلے میں آئے گا وہ باغی ہوگا دوست ہی ہوگا کفر کی موت پڑے گی حدیثیں پڑیں اماموں کے حوالے پڑے سب کے سر جو کہ سعودیہ سے بھی آئے تھے شان تھے اب اللہ ماں کے پاس کچھ بھی نہ رہا اس نے کہا نظام تو اچھا ہے مہر یہ حکمران کی میرے بانی ہے ٹھیک چلتا رہا بگڑ جائے تو اللہ انتراؤ کفرم بواہن جب تو کوئی کھنم کھرا نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہی رات تم اس کے خلاف کچھ نہیں کرتا بے شکو دن دیارے آپ کی بیٹنیاں اٹھا لیں تو اللہ رحمت فرمائے مولا موضی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سارا معاملہ اتباہ ہوگی انہوں نے پھر موقع ہوتا تھا کہ سب لوگ اپنا تفسرہ کریں مولا نے اپنی تقریر میں کہا کہ میری فاضلہ بہنیں جو کچھ کہا یہ ٹھیک ہے کہ اب جمہور امت کے علماء یہی کہتے ہیں صدیوں سے یہ کہہ رہے ہیں یہ غلط نہیں کہہ رہی مہر یہ کوئی دین کا حکم نہیں ہے دین نہیں یہ کہتا یہ مجبوری سے لوگوں نے یہ مسئلہ نظریہ ضرور سے گھڑ لیا ورنہ دین کہتا موقع ملے تو اس کا راستہ رکھ اس کے لئے حضرت حسین رضیوں کی مثال دی بعد میں امام ابو نیفار امام مالک کی دی کہ انہوں نے منصور کے خلاف بغاوت میں ساتھ دیا تو بعد تو کچھ بن گئی مگر آپ تفعیمات دیکھیں جو مولانا موزی صاحب کے مجبور ہیں مضامین کے بعد میں یہ مولان بازنہ آئی یہ حکومتوں کے جانے چودان سال سے ان کی یہ خوش آمد کر رہے ہیں ان کے درباروں میں جاتے ہیں وظیفے لیتے ہیں مدرسوں کو گرانٹیں ملتی ہیں یہ حسین کا ساتھ دے سکتے ہیں تو انہوں نے خانچ لکھے پھر مولانا موزی کہ نہیں امام حسین کا اقدام غرط ہے سب نے انہیں روکا تھا وہ غرط کیا انہوں نے اور امام ابو نیفار بچپن میں یہ کہتے رہے ہیں جب وہ جوان تھے اب ہی خون تازہ تھا بعد میں وہ بھی چھوڑ گیا تھے کہ نہیں حکومت کو مان لیا کر وہ جو بھی ہے تو مولانا نے سب کوئی لکھنے کے بعد آخری سطریں کہ پتا ہے یہ بیس کیوں چلی تھے اس عیسائی عورت نے سوال کیا اگر میرا جواب غلط ہے تو سوال تو اس کا باقی ہے پھر آپ مولوی حضرات کوئی حل کریں کہ کیا باقی ایسا ہی ہے کہ بگڑ جائے تو یہ مو دیکھتے رہے جن دیارے شراب پیئے زنا کرے بیٹنیاں اٹھا رہے کیا یہی اسلام کہتا ہے پھر جواب بھی کوئی دو نا اگر حسین جوٹا تھا حضرت ابو نیفار مانک باز آگے رہے پھر اس مسئلے کا کی کوئی حال ہونا چاہیے کوئی حال نہیں آئے نہ حال ہی کرتے نہ اس بات کو مانتے یہی بات ہے جو سیدہ بولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ آفاتمہ کی اولاد حکومت کا راستہ نہیں ہوگا چکی وہ چلتی رہی مگر ان کی اس مثال سے مسلمانوں کے درم سامنے لکیر آگئی کہ یہ خلیفہ برحق ہوتا ہے یہ ظالم حکمران ہوتا ہے مسلمانوں کے دل میں بات بیٹھ گئی کہ جو صحیح خلیفہ ہیں جل سے ان کا عدب کرو دوسرے اگر تم اس کا بغاڑ نہیں سکتے نمازوں میں دعاوں میں تنہائیوں میں لانت کرتے راکھو اللہ ان پر لانت کر ان پر اپنا عذاب نازل کر اور اس میں عجر ملے گا حضور نے خود کہا ایسے برے حاکم تم ان پر لانت کرو یہ کوئی برائی نہیں ہے تو اتنا تو کرو اللہ غرق کرنے کو اگر کچھ بگاڑ نہیں سکتے ورنہ اصل کام تو وہی ہے جو سیدنا حسین رضی نے کیا ہے اور بالکل امام حسین کی یہ بات دل پر لکھ رہے ہیں آپ کلمہ لکھا انہوں نے یہ نہ کوئی چھوٹی بات نقش اللہ اللہ بر سہرہ نزش انہوں نے جب خون کی لکیر ٹھینٹی کر بنا میں کیا نکلا سے لا الہ اللہ کہ مسلمان کسی انسان کو حاکم نہیں مانتا سطر انوان نجات امام نزش وہ ہماری نجات کی لکیر لکھ گیا کہ اگر نجات حد بھئی جو خلافت کو سمجھتے ہیں اس کے لئے کوش کر دیں اللہ کے لئے مجھ سے حسین کو سمجھ لیں اور حدیث اور تاریخ اور فقہ سے سمجھ لیں کہ ان کا کتنا بڑا حسان ہے چھوڑیں ان مولویوں کو جو مسجدوں میں بور رہے ہیں کہ مولوی ساکھ چھوڑیں یہ بات نہیں چھوڑ سکتا میں مر جاؤں گا مجھے تو اللہ اگر فرصت دیتا اور وقت ہوتا خدا کی قسم ہر خطبہ ہی میں مرنے تک حسین پر دیکھا میں اس پارے میں کوئی تھوڑا پڑا میں نے دفتر کھنگا لے ہیں تاریخ کے حدیث کے فقہ کے تفسیروں کے اس لئے میں جانتا ہوں کہ حسین کا وزن سمجھ میں کیا ہے درمیان امت آن قیمان جناب ہم تو حرف قل ہو اللہ در کتاب اللہ میں اقبال فاتھ لیں کہ قرآن میں جو درجہ سورہ اخلاص کا ہے کہ کوئی سورت اس کے برابر نہیں اپنے دور میں حسین کا مقام جو سوریہ کا تھا کان اس کا پاسکات پیدا ہو سکتا باقی جو لوگ چپ کر رہے ہیں میں ان کا عذر بھی بیان کروں انشاءاللہ یہ چیزیں آ جائیں گے چھوڑوں گا نہیں کہ صحابہ چپ رہے تھے دکھاؤں گا کتنے سے کتنے چپ رہے ہیں اور کیوں چپ رہے ہیں یہ رماعہ السلام کی کتابوں سے یہ سوار آپ سن لیں انشاءاللہ پھر ان کے برمکوں کے وقت کچھ زیادہ ہو گیا کیا حضرت حسن رضی نے چھے ماہ تک خلافہ سنبھالی کیا ان کی حکومت خلافہ راشدین میں نہیں ہے اگر ہے تو خلیفہ پانچ بنتے افضاد فرما دیں حضرت حسن رضی نے کی خلافت بھی خلافت راشدہ سیمینے اس کو بھی آلے سنن گیا مگر وہ کوئی مستقل حکومت نہیں بنی نہ دیر تک رہی بس وہ بنے ہیں معاویہ لشکر لے کر آگئے اس لیے ان کو لاحظہ نہیں ذکر کرتے ورنہ ان کا دور بھی خلافت کا دوری دی مالنہ یہ مطعی عزید کیسے مرا اپنی موتی مرا شیخ حمید اللہ صاحب بلکی تکلیف کیا ہے اس حساس حال میں داخل ہیں ان کی صحیح کی دعا کی درخواست ہے اللہ ہمارے ساتھ سی کو شفا دے بعد میں کریں گے دعا خطاوہ آن لائن کی تمام سیڈیز ماسٹر مووی کی تیار کرتا آپ کسی بھی اتوار کی سیڈی لینا چاہتے ہیں اس جماع کے بعد تاریخ لکھوائیں اور اندہ جماع مطروبہ سیڈی حاصل کریں تیرہ دو پانچ بیس دو پانچ کی سیڈیز اور گزشتہ سیڈیز تمام موجود ہیں بار اسٹال سے رابطہ کریں لے لیں زشتہ جماعت المبارک سیڈ علی و حسین کتاب ختم ہو گئی تھی بار اسٹال پہ موجود ہے جس کے مصنع مائع ناد مورخ قاضیات اور مبارک پوری ہیں جس پر اہلے بیت اتھار ماغیہ زید کے بارے مستند روایات کی روشنی منتب کی گئی ہے اور کتاب خلاف تو ماغیہ زید کی افتراب پردادیوں کا پوسٹ مبارکم کیا گیا تلخیص سیڈ نفیس الحسینی تمام ساتھی ضرور لے کر دیں پچھلے جوان بھی لائے تھے ختم ہو گئی یہ سارے میں رکھ لیتا ہوں پھر پڑھو اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد یہ سننے یہ کیا میرا یہ ایران سننے کل کے بارے میں انشاءاللہ رائیڈ ہسپتال میں قرآن فہمی کی مہانہ محفل پندرہ پروپ قرآن مورخہ چھبیس فروی دو ہزار پانچ بروز ہفتہ دوپیر سوا ایک بجے موضوع ملت ابراہیمی سورہ نسائج اکسو پچیز محمد حساب انشاءاللہ کالا سوا ایک بجے رائیڈ ہسپتال میں یہ درس قرآن ہوگا وہاں بھی پہنچنے کی کوشت کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و نبینا محمد و علیہ السلام پرسوں تحریک اسلامی کے اقتنما بروز اتوار مرخہ ستائیس دو وقت نو بجے شروع ہوگا احباب شرکت فرمائیں رساللہ افتہ غاموتو ایسا کتاب معلی فکر اللہ صاحب سے حاصل کریں اللہم اغفر للمومین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من ورموات ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وعیتائی ذلقربہ وینہان الفحشائے والمنکر والبغی یائزکم لالکم تذکرون سب لوگ برا بلاغ ان کی شانویں قرآن حدیث کی روشنی میں لکھی یہ کتاب میں نے بھئی بتا